اسلام علیکم ڈیوئر سٹوڈنٹس کی حالیں جی آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والی ذات ہے اور خوشحامدید کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ آثنٹک اور ریلائبل فورم دی کمپی ٹیسٹ سرویسیز اکیڈمی میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ زیٹی بیل کے ٹیسٹ ہو چکے ان کے انٹرویوز بھی ہو چکے اور الحمدللہ سمب الحمدللہ اکیڈمی کے تس بارہ سٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے زیٹی بیل کے ٹیسٹ کو کلیر کیا ماشاءاللہ اور انٹرویوز وہ دے کر آ چکے ہیں یہ ہماری تیسری سٹوڈنٹ ہیں سونم جاوید ان کا تعلق ملتان سے ہے اکیڈمی میں ان کا رول نمبر سی آئی زیڈ ٹوئنٹی ٹو تھا ماشاءاللہ یہ انٹرویو دے چکی ہیں اور جس طریقے سے میں نے ان کو گائیڈ کیا تھا بلکل اسی طریقے کے questions ان سے تقریباً پوچھے گئے اور ہم اپنے سارے سٹوڈنٹس کے انٹرویوز آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ انٹرویو کے حوالے سے رہنمائی ملتی رہے اور میرے پاس ابھی یہ خبر آئیے کہ ماشاءاللہ ہمارے سٹوڈنٹ محمد شفکت جن کا تعلق چنیورز سے ہے ان کا رول نمبر سی ٹوئنٹی ون تھا ان کی ماشاءاللہ سیلیکشن ہو چکی ہے باقی ہمارے سٹوڈنٹس بھی انشاءاللہ ان کو آپ لوگوں کو میلز آ جائیں گی اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھیں اللہ تعالی کرم کرے گا تو سونم جاوید کا انٹرویو کیسا رہا سن لیجئے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو فیوچر میں اپنے انٹرویوز کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اسلام علیکم سر میرا نام سونم جاوید ہے اور میرا آپ کے ایکیڈلی میں جو رول نمبر ہے وہ تھا CIZ 22 تو سر میرا انٹرویو تھا دس مارچ کو ملتان میں جو اپداری روڈ پری برانچ ہے زی ٹی بیل کی اتھر تو میری انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے بہت جنرل جنرل کسٹنز پوچھے تھے سب سے پہلے جب میں انٹر ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی دگری جو ہے وہ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ہماری اس انسٹوٹیوٹ کے ساتھ یا اس جواب کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس میرا ڈیٹا تھا سارا تو میری ڈگریو بائی کی منسٹری میں ہے تو انہوں نے مجھ سے فرسٹ کسٹن ہی یہی کیا اس کے بعد سر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں جو جوائن کرنا چاہتی ہیں اور دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کو فیلڈ میں لگا دیا جائے تو آپ یہ جاپ کر لیں گی تو اس طرح سے جنرل جنرل کسٹنز پوچھے اور نیکسٹ کسٹن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں تو اسے چار کسٹنز تھے جو انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے تو انٹرویو میرا اچھا رہا صحیح تھا آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک جو ہے محب انٹرویو لے چکے تھے پہلے تو اسی طرح کے کسٹنز آپ نے پوچھے ہوئے تھے تو اٹھائے پیٹر کسٹنز وغیرہ جو بھی تھے آپ نے پرپیئر کروائے ہوئے تھے تو جو مجھے صحیح آنسر لگا ہے جیسے آپ نے گائی کیا تھا تو میں نے اپنی پرپور کوشش کی کہ میں اس کو بہت اچھے سے جواب دے سکوں تو انٹرویو میرا اچھا تھا اور صحیح یہ میرا ایکسپیرینس تھا اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ زیٹی بھیل کے جو انٹرویو سے وہ بڑے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئے پانچ پانچ منٹ چھے چھے منٹ تو آپ کبھی بھی ٹائم سے اندازہ نہ لگایا کریں کہ کس کی سیلیکشن ہوگی اور کون ریجیکٹ ہوگا شفقت جن کی سیلیکشن ہوئی ہے ہمارے سٹوڈنٹ کی ان کا انٹرویو بھی کوئی بہت لمبا نہیں ہوا تھا بہت لمبا نہیں مطلب کسی کا بھی انٹرویو نہیں ہوا اس بار شورٹ سا انٹرویو لیا زیٹی بیل والوں نے جنرل قویسٹنز پوچھے اور یہ سونم بچے ماشاءالہ بڑی کابل ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے پیپرز چل رہے تھے ان دنوں میں جب یہ انٹرویو آیا تو انہوں نے صرف مجھے ایک ہی موک انٹرویو دیا اگر یہ تین چار موک انٹرویوز دیتی تو مزید بہتر ہو سکتا تھا بارال اب بھی ان کا انٹرویو برا نہیں ہوا ان سے جنرل قویسٹنز پوچھے گئے اور جو جنرل قویسٹنز کو ایک اچھے طریقے سے جواب دے دے جو بھی سٹوڈنٹ ہو جو جنرل قویسٹنز کو ٹھیک طریقے سے ڈیل کر جاتا ہے تو اس کی بھی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو امید رکھیں اللہ سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا stay blessed اللہ حافظ